اللہ کے نبی مدینہ منفرہ تصریف لائے یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن روزہ رکھتے ہیں یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آج کے دن آشورے کی دن کیسا روزہ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون اور فیرونیوں سے اس دن نجات ملی تھی اس لیے اس خوشی میں ہم آشورہ کی دن روزہ رکھتے ہیں تو میرے آقا سیدے کون و مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے ہم تم سے زیادہ قریب ہیں حضرت موسیٰ سے ہم تم سے زیادہ قریب ہیں پھر میرے آقا نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا میں سوچنے لگا بنی اسرائیل کو ارے چھوڑو اب جیسا بھی بخص ہے جیسا بھی مائک ہے آپ لوگ چھوڑو یہ تو پریشانی جو ہے میری ہے آپ میری باتیں سن لو بس تو جو پہلے میں نے کہا تھا ذرا مائک بھائی صحیح رہنا چاہیے مجھے جو پریشانی ہو رہے لیکن آپ لوگ خاموشے کے ساتھ سن لیتے ہیں آشورہ کے دن بنی اسرائیل کو فیرون اور فیرونیوں سے نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرونیوں سے نجات ملی یہ خدا کی رحمت حضرت موسیٰ پر ہوئی آشورہ کے دن تو بنی اسرائیل نے روزہ رکھا یہودیوں نے روزہ رکھا اللہ کے نبی نے روزہ کیوں رکھا بولو اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا اور آج پھر روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اس لیے کہ آشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی نعمت ہوئی اللہ کی رحمت ہوئی تو اس خوشی میں بنی اسرائیل نے روزہ رکھنا چنو کر دیا اور بنی اسرائیل کو فیرونیوں سے نجات مل جائے اور ان پر اس دن جس دن خدا کی رحمت ہو جائے تو اس دن خوشی میں روزہ رکھائیں تو بارہ ربی اول کو ہمارے آقا تشریف لائے ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے ہم پر سب سے بڑی رحمت ہے بنی اسرائیل اور یہودی روزہ رکھتے ہیں ایک خوشی ملنے کے لیے اور ہم اس دن خوشی مناتے ہیں سب سے بڑی اگدہ کی رحمت ملنے کے لیے میرے بذر قدر دو اچھا اور سنو اللہ تعالیٰ نیم قرآن یزیم نیم فرمایا فَكُلَّنْ نَقُصُّوا عَلَيْكَ مِنْ اَمْبَاءِ وُفُلْ مَا نُصَبِّتُ بَحِي خُوَاءَةً تَكْتَكْتَكْتَكْتَةً اے محبوب اے محبوب ہم تم پر انبیاء اکرام کے حالات و واقعات و قصص اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو سکون ہو اللہ اللہ حضرت مریم کے حمل کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاد کا تذکرہ نبی پر اللہ تعالیٰ اس لیے کرے تاکہ نبی کو سکون ہو جمیم السبا کہتا ہے ہمارے آنکھا پر اللہ تعالیٰ انبیاء کے حالات و واقعات بیان کرتے بیان کرے تو ہمارے نبی کو تسلی ملتی ہے ہم اپنے نبی کے انشار جب اپنے نبی کی ملاد بناتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے دلوں کو تسلی ایک بار بتاؤ اور سجھ بتاؤ پیارے یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ جلسہ ہو رہا ہے اور سن لو اتنے لوگ یہاں ہیں پورا پیل خانہ جانتا ہے کہ میں کبھی اپنی تقریر میں اسی کی کوئی بات نہیں کرتا اپنی باتیں بتا تھا بہتی ہے ارے بولو میں نے کبھی ان کا تذکرہ کیا بولیے میں نے کبھی ان کا تذکرہ کیا اس جن جب تھر لائن میں جلسہ ہوا تھا کی تاریخ کو ہوا تھا پندرہ تاریخ کو پچھلے تھر لائن میں ہوا میں نے ان کا تذکرہ کچھ کیا کبھی کرتا ہوں کبھی کوئی بات بتاتا ہوں اپنے آقا کی تاریخ کرتا ہوں مسائل پہ یہ تو بتاتا ہوں حدیث آبا پھلتا ہے آپ کا بھی جلسہ ہوا لیکن میں کبھی ان کا نام نہیں لیتا اور سلو ان کے نام کے زبان پر دانے کو گندگی سمجھتا ہوں اور ان کا نام لینا بھی میں کبھی گوارہ نہیں کرتا ہوں اور میں کبھی چھیلنے کی خود کوشش بائی کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں چھیلا لیکن جب نبی نے ہمارے نبی کے عشقے کے انہوں نے ہم کو چھیل دیا ہے جب ہم ان کو چھوڑنے والے گئیں ہم چھیلتے نہیں لیکن جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہم چھوڑ دیں اور میرے بھر کو بہستہ سن لو جان تو ہماری جائے گے جو جان مانگو تو جان دے دے جو مان مانگو تو مال دے دے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو چلال ہم عشق والے ہی ہیں ہماری رلائی صرف ایسی کی ہے کہ تم بغز کی باتیں کرتے ہو ہم عشق کی باتیں کرتے ہو تم ہمارے نبی کی شاد میں گستادیاں کرتے ہو کہ نبی کی میلاد نہ جائے نبی کا جلوس کاجر شرم نہیں آتی پندرہ آگست کا جلوس نکالو ہندوستان کی آزادی کا تو کوئی بات نہیں آج تک تم نے کبھی نہیں چھیلا ہر سکول سے جلوس نکلے تم نے کبھی نہیں چھیلا ہر جگہ پندرہ آگست کی آزادی کا جلوس نکلے تم نے کبھی نہیں کہا اور جب صرف ہمارے نبی کا جلوس نکلے تو ناجائز کہو ہمارے نبی کی میلاد کا جلوس نکلے تو ناجائز کہو شرم کرو پندرہ آگست کا جلوس کیوں نکالا جاتا ہے بتاؤ پندرہ آگست کا جلوس کیوں نکالتے ہو اس لیے کہ اس دن ملک آزاد بے شک ضرور اس لیے تو پندرہ آگست کا جلوس صرف اس لیے کہ اس دن ہمارا ملک آزاد بے شک بیر بے شک بیر بڑے 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 یہ ہوتے لیے مکتی فرقا بھی مستقبت بلد میری تکلیر تو آپ سنتے ہو اور سنتے رہو گے یہ باہر سے مہمان کشریف لاہے ہیں ابھی ان کی تکلیر سنوں ضرور ضرور صحیح ہے آپ سنائیے میں تو محلے کہوں نہیں نہیں آپ کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے کچھلا کھاؤ دل دورانی ہوگا کفا مت کھانا دل بھی نالا ہو جائے اور سن لو ہمارا عقیدہ ہم پوڑ رہے ہیں ہمارے نبی سن رہے ہیں پاس صحبت کا ثبوت دے رہے ہو ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں یہ ناجائز کہے تو کہے ناجائز کہتے کہتے جہنم میں چلے جائیں گے سنیوں محبت کرو محبت کرتے کرتے جن جنتی ہو جائے جو نبی سے عدابت رکھتا ہے وہ جہنم والا ہے جو نبی سے محبت رکھتا ہے وہ ہی جنت والا یہ کہتے نبی آتے ہیں نبی نہیں آسکتے مر کر مٹی میں مل گئے ان کا دیوبند ہو جو دیوبند میں نبی چلے میں نہیں کہتا ان کی کتاب ابھی دکھاتا ہوں ان کی کتاب دیکھو یہ کیا لکھتے ہیں جب میلاتی بات آتی ہے شرک آئے نبی کے تازم کرنا شرک آئے نبی کے لئے کھلے ہو کر سلام کرنا شرک آئے ارے شرکی سن اچھا ہے اچھا ہے جی شرکی سنو یہ محبتی بولنا ہے سنو تن دیوبند میں گھوٹالا ہو گیا دیوبند میں مدرسہ دیوبند میں گھوٹالا ہو گیا گھوٹالا ہو گیا سب نبی آدھا نبی تشریف لے آئے تو شرک آئے نبی کا جلسے میں آنا ماننا نہ جائے گئے نبی کہیں جانا بھی سکتے اور جب ان کے گھوٹالے کی بات آئے تو ہمارے آتا جوپن جلے آئے ابھی دکھاتا ہو گا یہ کتاب دیکھو نہیں نہیں ان کے اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے اور ابھی اندر میں دکھاؤں گا پہلے باہر دیکھو میں تو کون بھرکتا تھا پھٹ گیا ہے لیکن یہاں دیکھو ہیکایاتے اولیہ ہیکایاتے اولیہ یہ دکھا ہوا اوپر میں دیکھیں گا ہیکایاتے اولیہ لکھا ہے یا ہیکایاتے اولیہ یہ اوپر کا پہ جا پھٹا ہے لیکن ادھر دیکھا ہوا ہیکایاتے اولیہ اب اندر دکھاؤں اوپر کچھ اوپر کچھ اندر باہر دیکھو سوچ لو جس کی کتاب میں باہر کچھ اندر کچھ تو اس کے اندر میں کیا ہو یہ کتاب اوپر سے لکھ دیا ہے کہا جاتے ہو لیا تاکہ ست خرید لیں آرے دھوکا کتابوں سے بھی دھوکا باہر اکایاتے ہو لیا اب اندر دکھاؤں یہی کتاب ہے اندر میں ارواح سلاسا باہر کتایاتے ہو لیا اندر ارواح سلاسا آپ نے کوئی کتاب ایسی کبھی سنی جس کا باہر سے نام کچھ ہو اندر سے نام کچھ باہر کے پیج پر پوچھ اور جلد کھولو تو اندر پوچھ باہر ہکایاتے ہو لیا اندر ارواح سلاسا ارواح سمجھنا سلاسا اندر ارواح سلاسا اب اس کتاب میں دیکھو وہی بتا رہا ہوں جی اب اندر دیکھو نبی کہیں جا نہیں سکتے نبی مر کر مٹی میں مل گئے نبی کو کچھ استیار نہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں میں دوبارہ جلسہ ہوگا تو پھر دیکھاؤں گا اور کب جلسہ ہونے والا ہے پانچ مارک پانچ تاریخ تو ہو رہا ہے یہ تھرلہ ان کے موڑ پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ حاضر ہو جانا آج مائد بھی خراب ہے میں خود تھکا ہوگا تھا اور مجھے ابھی یہ مچہ برج جانا بھی لیکن میں آج جو باتیں بتا رہا ہوں دل کے تختی پر بٹھا لینا اور انشاءاللہ تعالیٰ نبی کی محبت سے ان کا جنازہ نکل جائے سنیے پورا پردون بہت ٹائم لگے گا آج سنیے یہ کیا لکھتے ہیں دیکھنی جی ابھی غور سے سنیے گا اس میں اشرف علی تھانوی نام سنا ہے اشرف علی تھانوی کا نام سنا سنو ان کے ہواشی بھی اس میں لگے ہیں اور یہ کتاب کے مرتب ہیں مولانا ظہور الحسن سمجھے اب یہ بات سنو یہ ان کی کتاب ہے یہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نبی کہیں جا نہیں سکتے نبی حاضر و ناظر نہیں جو نبی کو حاضر و ناظر مانے وہ مشرق نبی کے حاضر و ناظر ماننے والے کو یہ مشرق کہتے ہیں لیکن اب یہ خود کیا کب ہے وہ میں دکھا دیں نبی ہمارے ملاد میں آ نہیں سکتے اور ان کے دوبن میں جا سکتے غور سے سنو کہتے ہیں حضرت والی صاحب ان کے والی صاحب جو کتاب دکھتے ہیں زورستر وہ کہتے ہیں حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ زیوان محمد یاسین جو حضرت نانو طبی کے خدام میں سے تھے ان کا ذکر جہر مشہور تھا یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے ہوئے وہاں سے بزر جائے گا جب سوچو سوچئے گا نانو طبی کے خادم محمد یاسین کا ذکر ہو تو ان کے ذکر میں اتنی لفظات کہ لوگ سن کر کے بجر میں آ جائیں اور سب کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جائے واہ ان کا ذکر ہو تو اتنی لفظات مل جائے اور ہمارے نبی کا ذکر ہو تو شرک ہو جائے جب سوچئے لکھتے ہیں نہایت دردنا کعوات میں ذکر کرتے تو بہت روتے تھے ہر وارد اور سادر پر اس ذکرہ اور گھریہ کا اثر پڑتا تھا اور وہ بھی روتا تھا خود فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ چھتا کی مسجد کے شمالی گمبت کے نیچے ذکر جہر میں مصروب تھا کہ حضرت مسجد کی سہن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے اور توجہ کا رکھ میرے ہی قلب کی طرف تھا اسی اثناء میں مطپر ایک خالت تاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی چار دیواری تو موجود ہے لیکن چھت اور گمبت کچھ نہیں اب یہی سے سنیے گا گور سے بلکہ ایک عظیم شان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے اب دیکھئے اب ان کے بات آئیے جیوبند کی گھوٹالہ جیوبند میں آ گیا تو نبی کا نور نظر آنے لگا گھوٹالہ ہو گیا تو نبی کا نور جبرا نہیں لگا ورنہ نبی تو ہماری طرح ورنہ نبی ہماری جیسے اور جو جو بند میں گھوٹالہ ہو جائے مار پیٹ کی بات آ جائے لکڑی نکلنے اور لاکھی نکلنے کی بات آ جائے تو نبی کی آنے کی بات نظر آ جائے دوسری ایک کوئیس یقائق میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت تو اتر رہا ہے ایک تخت تو اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور خلفائے اربا ہر چہار کونوں پر موجود ہیں صرف نبی نہیں اب چاروں خلفائے خلفائے راشدین بھی زندہ ہو گئے سب تو مرکن مٹی بھی بلگئے تھے جب جوبن میں بھٹالہ ہو گیا تو صفائی کے لیے نبی تشریف لیا گیا دیکھئیے گا اتر دے اتر دے بلکل میرے قریب آکر مسجد میں ٹھہر گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربا میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی 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 ذرا مولانا محمد قاسل کو بھولا دو اچھا ہے نبی فرما بھائی ذرا مولانا قاسل صاحب بھولا دو سمجھ رہے کچھ نبی مر کر مٹی میں مل گئے دیوبن میں گھٹانا ہو گیا تو نبی زندہ ہو گئے سمجھئے گا دیکھو ان لوگوں کے اندر کیا ہے بلالہ وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر آ جائے مولانا قاسم کو نانو طبی کو جو دیوبن کے نازم تھے مولانا قاسم ہی نے دیوبن کو قائم بھی کیا ہے دیوبن مدرسے کو انہوں نے قائم کیا ہے تو کہا قاسم کو بلالہ برہ وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر آ گئے آہ حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ بولانا مدرسے کا حساب لاتا ہے اب دیکھئے چالا تھا اب دیکھو ایاری میرے سرکار میرے آخو رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا مولانا ذرا حساب لاتا ہے حساب دکھاؤ ہاں جب وہاں بالوں نے حساب مادا تو سرکار سمجھئے گا مولانا مدرسے کا حساب لائیے اب زکیہ حضرت حاضر ہیں دیجئے حساب یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا مولانا قاسم نانمطبی نے آقا دو جہاں سجدے کونو مکا صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دے لیا ایک ایک پائی کا حساب دے لیا دو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسررت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی میرے آقا سبیدی کلتے تو نہ خوش ہوئے کہ خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اللہ بہت خوش ہوئے اور فرما کہ اچھا مولانا اب اجازت ہے مولانا انتہا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت اہل بیت جو نبی کے گھر والے ہیں ان کے یہاں تو حضرت جبریل اجازت لے کر آئیں اور میرے آتاد جو بنج پہنچائیں تو مولانا قاسم سے اجازت در سوچ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کا چہرہ یہ ہے ان کا قدر یہ نبی کی شان کیسے غطاق ہے کہ نبی ان کی بارگا سے اجازت مان ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا انہوں نے ہمارے آقا کو اپنے جوبند کا بابرچی کیسے بنا دیا کہو دو ماذ اللہ ماذ اللہ میرے خود کو دوستو غیرحل حضرت نے ارز کیا حضرت بہت خوش ہوئے میرے آقا اور فرمایا اچھا مولانا اب اجازت ہے مولانا اب اجازت ہے مولانا نے اجازت حضرت نے ارز کیا ان کے حضرت سمجھ گئے حضرت یعنی قاسن نادنکی نے زکیہ جو مرضی مبارک ہو اس کے بعد اوہ تک آسمان کی طرف عروج کرتا ہوئے نظر سے غائب ہو گیا معاف اللہ اندازہ لگ جو میں نے ان کی کتاب دکھائی جو باہر کچھ اندر کچھ دیکھا تھے نفی مر کر مٹی میں مل گئے نفی کہیں جا سکتے نہیں جا سکتے نہیں اور جب ان کے گھر کی بات آ جائے عزت جاؤں پر آ جائے تو نفی ان کے جوبند میں چھلے آتے کبھی ان کی مرضی ہوتی ہے تو نفی کو اردو پڑھانے کے لئے بلا لے اور کبھی جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو نفی کو کھانا پھکانے میرے بزرگو دوستو بہرحال شمی مصد کہتا ہے نفی کے عشق سے اپنے تل کو معمور و منور رکھو انشاءاللہ تعالی جل کی نورانیت سے خبر آپ کی نورانی ہوگی خبر کی نورانیت سے مر ہوگے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پلس راست سے گزرنے میں آسانی آمین بہرحال میرے آقا سجد کون مکا صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کا میلاد کا پانا جائے میلاد کا جلسہ کرنا جائے جلوس کا نکال جائے سنو میں نہیں کہتا مدار جن نبوہ دیکھو مواحب دنیا دیکھو یہ کتابیں میری نہیں اور میرے آلہ حضرت کی بھی نہیں یہ نہ کہنا کہ آلہ حضرت نے سب جائز کہ دیا ہے آلہ حضرت نے میلاد کا احتمان کر دیا ہے آلہ حضرت نے اس کے لئے کہ دیا آؤ چلو پیچھے چار سال پیچھے چلو چھ سال پیچھے چلو سات سال سال پیچھے چلو ارے میں تمہارے پیر ان کی کتاب ان کی کتاب ہفتے مسئلہ دیکھنا اور امداد اللہ مہاجر مکی جو ان سب وں کے پیر ہیں ان دوبندیوں کے جتنے براکی دائیں ان کے سرگنے ہیں حاضی امداد اللہ سب کے پیر ہیں اور اول اپنی کتاب ہفتے مسئلہ بھی جو کہنا ہوگا اپنے پیر کو کہنا کیا کہتا اپنے پیر کو بلو تم کہتا میلات کرنا شر سلام پڑھنا شر نبی کی عزت کرنا شر اور قرآن کہ نبی کی تعذیق بھی کرو نبی کی توتیر بھی کرو سب اللہ یہ قرآن کہتا ہے اور سنو اب میں کہتا حق مسئلہ دیکھو یہ میری کتاب نہیں میرے عزت کی کتاب نہیں مجاہد ملت کی کتاب نہیں یہ کتاب ان کے پیر اب داد اللہ محاجر مکی کی ہے وہ لکھتے ہیں ہفتے مسئلے میں کیا لکھتے ہیں میں بیلا شریف کو بائی سے برکت جانتا ہوں مستحب جانتا ہوں جائز جانتا ہوں بلکہ ہر ربی الول کے موقع پر گیارہ ربی الول کو بارابی کی رات میں برکت اور جائز اور مستحف سمجھ کر کرتا بھی ہوں اور کہتے ہیں اس کی برکتیں پاتا بھی ہوں اور کیوں نہ پائیں چلو سات سال پہلے چلو آج سال پہلے میری کتاب نہیں ابن جانتی کی کتاب جہاں میلان شریف ملکت کر دی جاتی ہے وہاں سال بھر تک رحمت و برکت کا نظور ہو اور میلان کرنے والوں کی دل کی جو تمنائے ہوتی ہیں ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جائے ابن جوزی کہیں میلان سے برکت ہو ابن جوزی کہیں میلان سے رحمت ہو جہاں میلان ہو جائے کردے والے کے مقصد پورے ہو جائے اور جو کہیں میلان شرک ہے ان کی مانو گے تو بزرگوں کی مانو گے بولو ان کی مانو گے یا میرے خواجہ کی مانو گے ان کی مانو گے حسی آدم کی مانو گے شای کمچ الحق محج دلوی کی جو مانے گا وہ جہنم میں جائے گا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جا لہو قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر حیث میں کچھ خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے نہ تقبہ پر نہ نہ زہد و اتقاب پر ہے ہمارا دانس جو کچھ ہے محمد مصطفی اور سنیجے ایک بات بتا دوں یہ جو غلط فہمی دیتے ہیں یہ میراد اور جلوس یہ سگابت یہ گرمی کا جلوس یہ صرف ہندوستان میں ہے پاچستان میں ہے ادھر ہوتے کئی نہیں ہوتے کئی نہیں ہوتے سراؤ ابھی جب میں کچھ روز پہلے مقداش شریف تو گیا ہی گیا ایتھوپیہ گیا حفشہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ارے حفشہ کا نام سنا آپ نے بیلال حفشی کا نام سنا آپ نے وہی حفشہ جسے آپ ایتھوپیہ کہتے ہیں میں ایتھوپیہ گیا جاربی شریف میں میں نے تقریر کی افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں میں نے گارمی شریف کے تقریر کی ملاوی گیا جنبی گیا انجور نیشیا گیا زمبابی گیا ہرارے گیا متارے گیا جانے کی بات نہیں بتانا چاہتے مجھے بتانا چاہتے تو بتانا چاہتے میں نے ان جگوہ میں تقریر کی گارمی شریف میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ گارمی شریف میں یہ افریقہ کے ان سارے ملک والوں نے مجھے کیوں بلایا تھا ارے مجھے کیوں بلایا تھا اسی لیے تو کہ یہ غوث آدم کا مہینہ ہے اسی لیے تو بلایا کہ یہ غوث آدم کی نسبت والا مہینہ ہے غوث آدم کی محبت والا اور کتھا کیا کبھی میں نے دورہ کیا ربیل اول کے مہینے میں اور آپ کو حیرت ہوگی یہ کہتے ہیں صرف یہاں جلوس نکلتا ہے صرف یہاں جلوس نکلتا ہے صرف یہاں ملاشن کا جلسہ بتا ہے میں ایتھوپیہ میں گیا تو گیارہ ربیل اول کو ایتھوپیہ میں شاہ نجاسی کا جو دربار ہے جسے وہاں بلا دربار کہتے ہیں گیارہ ربیل اول گزار کر بارہ کی رات میں شاہد اجاسی کے دربار سے ربیل نور کا محبتی جلوس رات جو عشاء کے بعد نکلتا ہے پوری رات پورے شہر میں گتھ رکھ کرتا ہے صبح صادق کے وقت بارہ ربیل اول کو جو حضور کی میلات کا وقت ہے اس وقت تو اس دربار میں پاپتہ کر کے وہاں صلاة و سلام ہوتا ہے پھر وہاں دعا ہوتی ہے جلوس نکل تو میرے بزرگو دوستو شاہ نجاسی کے دربار ہندوستان میں ایتھوپیا ہندوستان میں ہفشاہ ہندوستان میں یہ کہتے ہیں صرف ہندوستان میں جا کر کے تو دیکھو لیکن دل تو کالا ہے کہاں جاؤ جاؤ اگر دل میں نور ہو تو یہی سمجھ میں آ جائے لیکن دل کی سیاہی جہنم کے سوا کہاں لے جائے جائے دل کو نورانی بناو اور دل نورانی صرف نبی کی محبت نور سے ہوگا اور نبی کے نور سے دل کھالی ہوگا تو تمہارا دل کالا ہی کالا ہلا جس کے دل میں نبی کے نور کی محبت رہتی ہے وہ کالا ہو کی گورا اس کا چہرہ نمیرانی نہیں تھا اندر کہاں جائے اور ان کا چہرہ کتنا ہی گورا کتنا ہی گورا ہو کتنا ہی گورا ہو لیکن اگر نبی کے محبت سے کھالی ہے تو دور ہی سے پتا چلتا ہے کہ نبی کے نور کے انکار کی ستکار چہرے تدائیل ہو رہی ہے ایسا چند تھی میں نے بتا دیا دیر ہو رہی ہے مجھے جانا بھی ہے اور سمجھ جائے رہا ہے اب یہ ہمارے محبت صاحب پبلہ آگے کٹک پروگرام ہے ہمارے ایفان بنارسی صاحب پیچھے چلے گئے ہاں ان کو بھی پچھ اشار آپ سنیں گے پھر یہ امجد بنارسی صاحب اور بھی جو لوگ پڑھنے والے سنیں گے پھر لوگوں کی تقریریں ہوئی میرے بزرگو دوستوں مجھے اجازت دو اور میں آپ سے کہتا ہوں پانچ تاجتوں میرے پاس آنا اور مائک والوں سے کہتا ہوں کہ مائک ذرا سنبھال کر کے لگانا اسلام علیکم بزرگو دوستوں